ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو دنیا میں ایسا کوئی آدمی ہے جو سفل نہیں ہونا چاہتا ہر وقتی جیون میں سفل ہونا چاہتا ہے کوئی سفل سائنٹس بننا چاہتا ہے تو کوئی سفل بزنسمن کوئی سفل ڈاکٹر تو کوئی سفل انجینیر کشیتر الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن سفلتہ سب ہی چاہتے ہیں اب مشکل یہ ہے دوستو کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ سفلتہ کیسے حاصل کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے اگر آپ کو کار چلانا نہیں آتا تو آپ کار نہیں چلا سکتے اسی طرح اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ کامیاب ہی کیسے حاصل کی جاتی ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے آپ یہ سمجھ لیں کہ سفل لوگوں کو سفلتہ کیسے ملی انہوں نے اپنے سامنے آئی مشکلوں چنوٹیوں اور بادھاؤں کا کیسے سامنا کیا کن عادتوں یا گنوں کی وجہ سے وہ سفل ہوئے اس سے دو فائدے ہوں گے پہلا تو یہ کہ سفل وقتیوں کا جیون آپ کو پریرت اور پروتساہت کرے گا دوسرا یہ کہ ان کے جیون کے انیلیسس سے آپ ایسی عادتیں اور گنڈ سیکھ سکیں گے جو آپ کو بھی سفل بنا دیں گے ہم باتیں کریں گے ان مہان لوگوں کی جنہوں نے پریرنہ دائیک سفلتہ حاصل کی اور شنیہ سے شکھت تک پہنچے جو کبھی غریبی عشق شاہ یا اسفلتہ کے شکار تھے لیکن جنہوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی پتبہ سنگھرش اور حوصلے کے دم پہ انیمیجنیبل سکسس آشا تیت سفلتہ حاصل کی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو امریکہ کس مہان وقتی نے کھوج نکالی امریکہ کے ڈسکورر کون ہے مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ کرسٹوفر کولمبس نے کھوج نکالی کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کی کھوج کیسے کی یہ ایک دلچسپ کہانی ہے جب کولمبس سکول میں پڑھتے تھے تو انہوں نے پیتھوگرس کی ایک کتاب پڑھی جس میں لکھا تھا کہ دنیا گول ہے اس سے کولمبس کی دماغ میں ایک ویچار آیا انہوں نے سوچا کہ اگر دنیا گول ہے تو وہ پسچم دشاہ میں سمدری یاترہ کر کے پورو دشاہ میں ستھت بھارت تک پہنچنے کا مارگ کھوج سکتے ہیں بہرحال جب بڑے ہو کر انہوں نے اپنی یوجنا ویدوانوں کے سامنے رکھی تو وہ ہسنے لگے انہوں نے کولمبس سے کہا کہ پرتھوی گول نہیں پرتھوی گول نہیں بلکہ چپٹی ہے اور اگر اس نے یہ بے وکفی کی تو وہ دنیا کے انتن سرے پہ پہنچ جائے گا اور انند کھائی میں گر جائے گا سترہ سال تک کولمبس نے جیت وڑ کوشش کی کہ کوئی ان کے اس ابھیان کے لیے پیسے دے دے آخر کار کولمبس کو اس ابھیان کے لیے کس نے پیسے دیئے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو سترہ سال تک کرسٹوف کولمبس نے جیت وڑ کوشش کی کہ کوئی ان کے ابھیان کے لیے پیسے دے دے آخر کار سپین کی مہارانی نے انہیں جہاز دے دیئے لیکن اس خطرناک ابھیان پہ جانے کے لیے کوئی جہاز ہی تیار نہیں تھا انت میں کولمبس نے جیل میں بند قیدیوں کے سامنے یہ پرستاب رکھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ چلیں گے تو انہیں ریہا کر دیا جائے گا 1492 میں کولمبس تین جہازوں اور اٹھاسی ایٹی ایٹ ناراض ناوکوں کے ساتھ چل پڑے یہ ناوک جانے کے لیے تیار نہیں تھے خوش نہیں تھے جب کافی سمیں کے بعد بھی زمین نظر نہیں آئی تو کولمبس کا پورا دل بغاوت پہ اتار ہو گیا وہ ایک اسم بھف کام کو کرنے کی کوشش میں اپنی جان نہیں گوانا چاہتے تھے وہ واپس لوٹنا چاہتے تھے لیکن کولمبس اس کے لیے تیار نہیں تھے انت میں کولمبس نے اپنے ساس اور پکے ارادوں کی بدولت امریکہ کو کھوش لیا ہی دسکورڈ امریکہ بہرحال دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ وہ انت تک یہی مانتے رہے کہ انہوں نے بھارت تک پہنچنے کا مارگ گھوش دیا ہے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے امریکہ کے نوازیوں کو انڈینز نام دے دیا اور اسی وجہ سے انہیں ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں کوئی بھی راشتہ پتی پت پہ دو بار سے زیادہ نہیں چنا جا سکتا لیکن امریکہ کے ایک ایسے راشتہ پتی ہیں جو چار بار امریکہ کے راشتہ پتی چنے گئے ہیں ان کا نام ہے فرانکلن ڈی روزویلٹ فرانکلن ڈی روزویلٹ امریکہ کے ایک ماتر راشتہ پتی ہیں جو چار بار راشتہ پتی چنے گئے ہیں ان کی مرتیوں کے بعد امریکن کانسٹیوشن میں یہ امینمنٹ کا دیا گیا کہ کوئی بھی راشتر پدی پت پہ دو بار سے زیادہ نہیں چنا جا سکتا سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ کو وجہی بنانے میں فرانکلن ڈی روزویلٹ کے کشل لیڈرشپ کا بہت بڑا ہاتھ تھا ساتھ ساتھ انگلنڈ کے پرائی منسٹر ونسن چرچل کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا روزویلٹ کا پولٹیکل کریئر دھماکے کے ساتھ 1910 میں شروع ہوا جب انہوں نے دیموکرائٹک امیدوار کے روپ میں اپنے علاقے کی وہ سیٹ جیت لی جس پہ عام طور پہ ریپبلیکن امیدوار ہی جیتتے تھے فرانکلن ڈی روزویلٹ نے پولٹیکس میں تیزی سے پرگتی کی اور 1920 میں انہوں نے اپ راشتر پتی کا چناؤ لڑا حالانکہ اس میں وہ جیت نہیں پائے آگسٹ 1921 میں وہ کمر کے نیچے پوری طرح سے اپاہج ہو گئے سب کو لگ رہا تھا کہ ان کا پولٹیکل کریئر اب ختم ہو جائے گا لیکن ایسے نہیں ہوا فرانکلن ڈی روزویلٹ نے اپنے اس ہینڈی کیپ پہ کیسے مات کی یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو فرانکلن ڈی روزویلٹ امریکہ کے ایک ماتر راشتر پتی ہیں جو چار بار راشتر پتی چنے گئے آگسٹ 1921 میں وہ کمر کے نیچے پوری طرح اپاہج ہو گئے تھے سب کو لگ رہا تھا کہ ان کا پولٹیکل کریئر اب ختم ہو جائے گا بہرحال روزویلٹ نے درد اچھا شکتی کا پریشہ دیتے ہوئے ہار ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے سنکلپ کیا کہ وہ دوبارہ چل کر دکھائیں گے جورجیا کے وارم سپرنگز میں گرم پانی کے ستوتوں میں نہا کر اور پیڑا دائی ایکسسائزز کر کے انہوں نے اپنے حالت میں اتنا صدھار لائے کہ ایک سال بعد وہ بیساکھیوں کے سہارے چلنے لگے اور دو سال بعد لیگ آئین کی مدد سے بعد میں فرانکلن دی روزویلٹ نے وارم سپرنگز کو خرید لیا اور اسے لکوے کے اپچار کے لیے ایک انجیو نون پروفٹ آرگنائزیشن بنا دیا انیس سو اٹھائیس میں وہ نیو یورک راجعہ کے گورنر چنے گئے اور انیس سو بتیس میں وہ امریکہ کے راشتہ پتی بن گئے اور لگاتار چار بار راشتہ پتی چنے گئے بہرحال اگر اپائج ہونے کے بعد وہ ہمت ہار گئے ہوتے تو وہ کبھی راشتہ پتی نہیں بن پائے ہوتے فرانکلن دی روزویلٹ امریکہ کے ایک ماتر راشتہ پتی جو چار بار راشتہ پتی چنے گئے ان کا جن ہوا تھا ایٹین ایڈی ٹو میں ان کی مرتی ہوئی نائنین فوری فائی میں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو ہیری پورٹر کی لیکھے کا گنام سبھی جانتے ہیں آج جے کے رولنگ برٹن کی مہارانی سے بھی زیادہ امیر ہیں لیکن ہیری پورٹر کے کارناموں کی پہلی کتاب لکھتے سمیں جے کے رولنگ بہت غریب تھی جے کے رولنگ نے اپنا پہلا نوبل غریبی کے سفوکیٹنگ ماحول میں لکھا تھا ان کے پاس نوکی نہیں تھی وہ سرکاری گزارہ بھتے پہ رہ رہی تھی کئی بار تو انہیں بھوکے پیچ سونا پڑتا تھا پیسے کی تنگی کے چلتے انہوں نے اپنا پہلا اپن نیاز ردی کاغزوں کی کتاب لکھا تھا ان کے جیون میں دکھ ہی دکھ تھے نہ پتی نہ نوکری ساتھ میں چھوٹی سے بچی اور گزارہ بھتے پہ رہنے کے کارن لوگوں سے مل رہا ہیمیلی ایٹنگ بیہوار لیکن جے کے رولنگ حالات سے سنگرش کرتی رہی ان کے مند میں ہیری پوٹر کی کتاب کو چھپوانے کا سپنا تھا کئی سالوں کی کڑی محنت کے بعد انہوں نے ہیری پوٹر اینڈی فلوسفر سٹون پوری کر لی وہ اسے لے کر لٹری ایجنٹ کے پاس گئیں لیکن زیارت در نے کہا کہ اس میں دم نہیں ہے آخر کار کرسٹوفر لٹل نامک ایجنٹ نے رولنگ کو آشواسن دیا کہ وہ اس کے بارے میں پبلیشر سے بات کریں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہیری پوٹر کی لیکھی کا جے کے رولنگ آج بریٹن کی مہارنی سے بھی زیادہ امیر ہیں لیکن ہیری پوٹر کے کارناموں کی پہلی کتاب لکھتے سمیں وہ بہت غریب تھی انہیں کافی سنگھرش کرنا پڑا جیسے ہر لکھر کو کرنا پڑتا ہے انہیں ایک لٹری ایجنٹ مل گیا کرسٹوفر لٹل انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ پبلیشر سے ان کی کتاب کے بارے میں بات کریں گے بہرحال سنگھرش ابھی باقی تھا بہت سے پبلیشر نے اسے چھاپنے سے بنا کر دیا کوئی بھی پبلیشر ایک نئی لے گا کے پہلے نوویل کو چھاپنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اس میں ایک جادوگر بچے کی کہانی تھی آخر کار کافی سنگھرش کے بعد بلونس بری پبلیشرز نے ان کی کتاب کو خرید لیا باقی سب اتحاس ہے آپ سب ہی جانتے ہیں امریکہ میں اسی کتاب کے ادھکاروں کے لیے راولنگ کو ایک لاکھ ڈالر ملے اور اس کے فلم ادھکاروں کے لیے انہیں مہمانگی رقم ملی یہ سب اسی لی ہوا کیونکہ جے کے راولنگ نے کٹھنائیوں سے ہار نہیں مانی انہوں نے سنگھرش کیا اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے کامیابی حاصل کر لی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے امیر آدمی کون ہے پرسنل کمپیوٹر گرانتی کے جنک مایکروسافٹ کے فاؤنڈر سنس تھاپک بل گیٹس دنیا کے سب سے امیر آدمی بل گیٹس نے کمپیوٹر کی دھن میں ہاورد یونیورسٹی کی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی جب ہارڈویر کمپنیاں دھن بٹورنے میں جھٹی تھی تو بل گیٹس نے سوکٹویر کے محتو اور سمبھاونا کو سمجھا بل گیٹس نے ایم ایس ڈاؤس کو نائنٹین ایٹی ٹو میں ایک چھوٹی سی کمپنی سی ایٹل کمپیوٹر سے خریدا اور اسے ہر کمپیوٹر کا اسینشل حصہ ضروری حصہ بنا دیا دنیا میں کمپیوٹر کھرانتی کو لانے میں بل گیٹس کے ایم ایس ڈاؤس مائکرو سافٹ ورڈ مائکرو سافٹ ایکسل ان سافٹ ویرز کا مہتوپون یوگدان ہے بل گیٹس نے سی ڈی روم کی اپیوگیتہ کو بھی بھانپ لیا تھا جب شارٹ سائٹڈ ہارڈ ویر نرماتا اپنے کمپیوٹر میں سی ڈی روم لگانے کو تیار نہیں ہوئے تو بل گیٹس نے پہلا ملٹی میڈیا انسائکلوپیڈیا انکارٹا تیار کیا تاکہ سی ڈی روم کا مہتو سب کو سمجھنے آ جائے میکرو سافٹ کے سنستہ پک بل گیٹس پہ اور بہت ساری باتیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو بل گیٹس یہ نام دنیا کے ہر انسان نے سنائے بل گیٹس دنیا کے سب سے امیر آدمی پرسنل کمپیوٹر کرانتی کے جنک میکرو سافٹ کے فاؤنڈر بل گیٹس نے کمپیوٹر کی دھن میں ہاورڈ یونیورسٹی کی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی بل گیٹس اپنی کمپنی میں سب سے ٹیلینٹڈ پروگرامرز کو رکھتے ہیں اور انہیں مہمانگی تنخواہ دیتے ہیں میکرو سافٹ میں کرمچاریوں کو کمپنی کے شیئر خریدنے کا آپشن بھی دیا جاتا ہے جس کی بطالت بہت سے کرمچاری کروڑ پتی بن چکے ہیں بل گیٹس کے لیے سمیہ بہت مہتپون ہے آدھی رات تک کام کرنا میکرو سافٹ میں عام بات ہے جیسا نیٹسکیپ کے مائیک ٹائرل کہتے ہیں مجھے وشواس نہیں ہوتا کہ میکرو سافٹ کے لوگ کبھی سوتے بھی ہوں گے سمیہ بچانے کے لیے بل گیٹس کار چلا دے سمیہ موبائل پے ضروری باتیں کرتے ہیں ہوائی جہاز پکڑنے کے لیے این وقت پے آفیس سے نکلتے ہیں اور ایک ساتھ کئی کام کرتے ہیں اور ہاں بل گیٹس ٹی وی کبھی نہیں دیکھتے نیور بل گیٹس ٹی وی کبھی نہیں دیکھتے کیونکہ وہ اسے اپنے قیمتی سمیہ کی بربادی مانتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آپ سبھی مانٹیسری سسٹم آف ایڈیوکیشن کے بارے میں اچھی تر جانتے ہیں ماریا مانٹیسری نے مانٹیسری سسٹم کے ذریعے ایڈیوکیشن ورلڈ میں کرانتی کر دی دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ ماریا مانٹیسری ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن روم کے میڈیکل کالج کے چیف نے کہا کہ یہ اسمبھف ہے ایسا آج تک نہیں ہوا ہے اور اس کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا بہرحال ماریا مانٹیسری نے ہار مانے سے انکار کرتے ہوئے پوپ سے سفارش کروائی جس سے انہیں میڈیکل کالج میں ایڈیوکیشن مل گیا اس سمیہ صرف پروش ہی ڈاکٹر بن سکتے تھے ماریا مانٹیسری کے کلاس میٹس ان پہ تانے کرتے تھے اور انہیں تنگ کرتے تھے آج ہی رات کو ماریا کو شریر وگیان کے کلاس میں اکیلے پڑھنے اور مردوں کی چیرفارٹ کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا اس کے باوجود ماریا مانٹیسری جھٹی رہی اور ایٹین نائنٹی سکس میں اٹلی کی پہلی مہیلہ ڈاکٹر بن گئی یہاں بھی ان کے ساتھ مل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی نے پروش پردھان سماج نے بھید بھاو کیا مہیلہ ہونے کے کاران انہیں ایڈلز کا علاج نہیں کرنے دیا گیا اس کے بجائے انہیں کچھ ایسے بچوں کی ذمہ داری سونپی گئی جنہیں مند بدھی سمجھا جاتا تھا کیا ماریا مانٹیسری ان بچوں کی ذمہ داری سنبھال پائیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوان ہی دوستو ماریا مانٹیسری ان کا جن ہوا تھا اٹھارہ سو ستر میں یہ پہلی اٹالین مہیلہ ڈاکٹر بنی ڈاکٹر بننے سے پہلے انہیں بہت ساری پریشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا لیکن انہوں نے مقابلہ کیا بنا ہمت ہارے انہوں نے اپنا حاصلہ ہمیشہ بنائے رکھا جب انہیں پوپ کی سفارش سے آخر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا تو بات وہاں پہ خط نہیں ہوئی جب وہ میڈیکل کالج اٹینڈ کرنے لگی تو ان کے کلاس میٹس جو سب کے سب پرش تھے انہیں تنگ کرنے لگے انہیں جان بوچ کر رات آدھی رات کو مردوں کی چیرفات کرنے کے لئے مجبور کیا جاتا انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی پڑھائی برقرار رکھی ایٹین نائری سکس میں ماریا مونٹیسری اٹلی کی پہلی مہیلہ ڈاکٹر بن گئی کیونکہ وہ مہیلہ تھی اس وجہ سے یہاں بھی ان کے ساتھ بھیدبھاؤ کیا گیا مہیلہ ہونے کے قارن انہیں مند بدھی بچوں کا علاج کرنے کے لئے ہی کام صحبہ گیا لیکن یوہ ماریا مونٹیسری نے اس چیلنج کو ایکسپ کیا کچھ مہنوں میں ہی انہوں نے ان تتھاکتت مند بدھی بچوں کو سامانیہ لیول پہ پڑھنے لکھنے کے لئے قابل بنا دیا انہوں نے اپنی مونٹیسری پرنالی کو بار بار دھورا کر اس کی سفل تاکی جانچ کر لی اور ایٹین نائی نائن میں آرثوپیڈک سکول آف روم کی ستھاپنا کی اپنی ایڈیوکیشن سسٹم کے پرچار کے لئے اس کے پرسار کے لئے مونٹیسری نے اپنی نوکری چھوڑ دی پروشوں کے پربل ورود کے باوجود ماریا مونٹیسری اس لئے سفل ہوئیں کیونکہ انہوں نے اپنی راہ میں آنے والی سمسیوں کو اپنی سفل تاکی سیڑھی بنا لیا تھا ماریا مونٹیسری جان اٹھارہ سو ستر مرتیو انیس سو بھاون ماریا مونٹیسری اس لئے سفل ہوئیں کیونکہ انہوں نے اپنی راہ میں آنے والی سمسی Herrera کو اپنی سفل تاکی سیڑھی بنا لیا تھا ماریا مونٹیسری کو یاد کرتے ہوئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کا جوانی دوستو آکسفرد یونیورسٹی میں میتھمیٹس کے پروفیسر ریورن چارلز سیل ڈاچسن نے میتھمیٹس پہ کئی کتابیں لکھی ہیں لیکن آپ نے شاید ان کا نام نہیں سنا ہوگا لیکن آپ نے ایلس ان وانڈر لینڈ کے لیخک لوئیس کیرول کا نام ضرور سنا ہوگا جو پروفیسر ریورنڈ چارلز ایل ڈاچسن کا پین نیم تھا چارلز ڈاچسن کو چھوڑی بچیوں کو کالپنک کہانیاں سنانے میں بہت مزا آتا تھا جب وہ کہانیاں سناتے بچوں کو تو بہت انجوائی کرتے ایک بار دوپہر کے سمیے ریورنڈ چارلز ایل ڈاچسن ٹھیمس ندی میں تین چھوڑی بچیوں کو نام کی سیر کرانے کے لیے لے گئے اور انہیں ایک کالپنک کہانی سنانے لگے یہ کہانی ایک چھوڑی بچی کے بارے میں تھی جو نین میں جادوی سنسار میں پہنچ جاتی ہے ایک میجیکل ورلڈ میں پہنچ جاتی ہے ان بچیوں کو یہ کہانی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے پروفیسر ڈاچسن سے اسے لکھنے کا انرود کیا پروفیسر بچیوں کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے پوری رات بیٹھ کر وہ کہانی لکھی آکسفرڈ یونیورسٹی میں میتھمیریس کے پروفیسر ریورن چارلز اے ڈاچسن نے کہانی تو لکھ لی لیکن انہوں نے اسے زیادہ محتونی دیا اور ایک طرف رکھ دیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ کہانی آگے کیسے چھپتی ہے اس کہانی کا نام کیا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آکسفرڈ یونیورسٹی میں میتھمیریس کے پروفیسر ریورن چارلز اے ڈاچسن نے میتھمیریس پہ بہت ساری کتابی لکھی ہیں لیکن آپ نے شاید ان کا نام نہیں سنا ہوگا بٹ آپ نے ایلیس ان وانڈر لینڈ کے لیخک لویس کیرول کا نام ضرور سنا ہوگا جو پروفیسر چارلز ڈاچسن کا پین نیم تھا پروفیسر نے کچھ بچیوں کو تھیمس ندی کی ناو میں سیر کرائی اور سیر کرادے سے میں انہیں ایک کالپنے کہانی سنائی ایک بچی کے بارے میں جو نین میں ایک جادوی سنسار میں پہنچ جاتی ہے ان بچیوں کو یہ کہانی بہت پسند آئی اور انہوں نے پروفیسر سے کہا کہ وہ کہانی ضرور لکھیں بچیوں کا کہنا مان کر پروفیسر نے ساری رات بیٹھ کر وہ کہانی لکھی لیکن اس کو زارہ محتو نہیں دیا اور ایک طرف رکھتی برسوں بعد پروفیسر کے ایک دوست کو ایلس ان وانڈر لینڈ کی مینسکرپٹ دکھائی دی اس دوست نے اس کی دھول جھاڑی اسے پڑھا اور پڑھتا ہی چلا گیا اس کہانی سے وہ اتنا پربھاوت ہوا اس نے اسے پبلش کرنے کا سجھاؤ دیا یہ سنتے ہی پروفیسر ڈاچسن دہشت میں آگئے وہ دنیا کو یہ معلوم نہیں ہونے جانا چاہتے تھے کہ آکسفرڈ یونیورسٹی میں میتھمیڈکس کا پروفیسر بچوں کی مرکتہ پوراں کہانیاں لکھتا ہے انہیں ڈر تھا کہ اس سے ان کا سمان کم ہو جائے گا اس لیے انہوں نے ایلس ان وانڈر لینڈ کو لویس کیرل کے پین نیم سے پبلش کروایا اور انٹریسنگ باتیں ہیں مزیدار بات یہ ہے کہ جب یہ کتاب ہاتھوں ہاتھ بکنے لگی اور بیسٹ سیلہ بن گئی تو سب سے زیادہ حیرانی اس کے لیخک لویس کیرول یعنی پروفیسر ریورنڈ چارلز ایل ڈاوسن کو ہوئی لویس کیرول یعنی پروفیسر ریورنڈ چارلز ایل ڈاوسن ان کا جن ہوا ایٹین تھرڈی ٹو میں ان کی مرتی ہوئی ایٹین نائنی ایٹ میں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو میری کیوری ایک ایسی مہان مہیلہ ہے جنہیں دو نوبل پرائز سے نوازہ کیا ہے پولنڈ میں جنمی میری کیوری یعنی مانیا سکلدوس کا دو نوبل پرائزز جیتنے والی اکلوتی مہیلہ ہیں جنہیں فیزکس اور کیمسٹری کے لیے نوبل پرائز ملے جب وہ سولہ سال کی تھی تو ان کی ماں کی مرتی ہو گئی اس کے بعد ان کی پتا کا بزنس چوپٹ ہو گیا اور انہیں کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا خوش قسمتی سے ان کی ملاقات پیئر کیوری سے ہوئی اور دونوں نے شادی کر لی جب وہ سوربان میں اپنے پیش ڈی کے لیے ریسرچ کر رہی تھی تب ہی انہوں نے دو نئے ایلیمنٹس ریڈیم اور پولونیم کھوش نکالے میری کیوری نے جیون بھر اپنی جان جوخم میں ڈالتے ہوئے ایکسپرمنٹس کیے حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ریڈییشن کا شریر پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اس کے باوجود اپنی پیگننسی کے دوران بھی ریڈیشن کے بیچ وہ ایکسپرمنٹس کرتی رہی اس کے بعد میری کیوری نے سفلتہ کیسے حاصل کی انہیں دو نوبل پرائز کیسے ملے اس پہ باتیں کریں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو میری کیوری ایک ایسی اکلوتی مہیلہ جنہیں دو نوبل پرائزز سے نوازا کیا ہے میری کیوری نے دو نئے ایلیمنٹس کھوش نکالے ریڈیم اور پولونیم وہ زندگی بھر اپنی جان جوخم میں ڈال کر ایکسپرمنٹس کرتی رہی حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ریڈیشن کا شریر پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اس کے باوجود اپنی پریگننسی کے دوران بھی وہ ریڈیشن کے بیچ ایکسپرمنٹس کرتی رہی پروش پردھان سماج میں سفل ہونے کے لیے مہیلاؤں کو کئی بادھاؤں اور پریجیڈیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے میری کیوری نے ریڈیم کھو جا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ لوگ یہ وشواس نہیں کریں گے کہ کوئی مہیلہ ایسی کھوچ کر سکتی ہے اس لئے انہیں اپنے پتی کے ساتھ نوبل پرائز بانٹنا پڑا اس کے بعد سوربان میں ان کے پتی کو پروفیسر بنا دیا گیا اور میری کیوری کو ان کی آسسٹنٹ انیس سو چھے میں ان کے پتی کی مرتیوں کے بعد میری کو پیرے کا پت ملا لیکن پروفیسر کا پورا درجہ نہیں دیا گیا انہیں لیکچرر اور لیب کا چیخ بنایا گیا لیکن ڈیپارٹمنٹ کا ہیڈ نہیں بنایا گیا آخر انیس سو آٹھ میں انہیں پوری طرح سے پروفیسر کے پت پہ اپائنمنٹ ملی میری کیوری کا جیون ایک مثال ہے محنت اور سہاسو تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے میری کیوری جن ایٹین سکسٹی سیون مرتیو نائرین تھری فو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آدمی کی سب سے بڑی دولت اس کی زندگی ہوتی ہے اسے اپنی زندگی اس طرح جینا چاہیے تاکہ بعد میں اسے یہ سوچ کر افسوس نہ کرنا پڑے کہ اس نے اپنی زندگی کے قیمتی سال یوں ہی گما دیے دوستو جو بھی انسان نہاتا ہے اس کے مند میں ایک نہ ایک ویچار ضرور آتا ہے لیکن وہی ویقتی کچھ کر پاتا ہے جو نہا کر نکلتا ہے شریف پہنچتا ہے اور اس ویچار کے بارے میں کچھ کرتا ہے ہم میں سے ہر ایک کے دماغ میں کرونوں ڈالرز کے ویچار بھرے ہوئے ہیں پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس ویچار کو کرونوں ڈالرز میں کیسے بدلا جائے دراصل دوستو ویپتی اور دکھ کے انبھو سے ہی آتما سشکت بنتی ہے سپنا سپشٹ ہوتا ہے محتوى کانکشا پریدرت ہوتی ہے اور سفلتہ ملتی ہے جب کام میں آنند آتا ہے تو جیون سخد ہو جاتا ہے لیکن جب کام صرف کرتویہ ہو تو جیون غلامی کا ہوتا ہے اسی لئے دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا اجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شبا خیر